جی ناظرین بریک کے بعد آپ کو دوبارہ سے خوش آمدید کہتے ہیں لاری اڈا شہر کا وہ ہب ہے جہاں سے مزدور اور محنت کشتب کا جو معیشت بنانے میں کام دیتا ہے پاکستان کی معیشت کو کھڑا کرنے میں اہم کام اور اہم کردار طرح انجام دیتا ہے ان کے لئے کیا اقدامات کیے جاتے ہیں جب چھوٹیاں گزارنے کے لئے وہ یہاں سے اپنے گھروں کو نکلتے ہیں اس وقت ہمیں جوائن کیا ہمارے نمائندے آقیب تنویر نے پرگرام میں آپ کو شامدید کیا تھے آقیب آپ دیکھتے ہیں کہ ہم تقریباً ہر عید کے موقع پر ہی یہاں پر پرگرام کرتے ہیں لیکن situation جیسے ہوتی ہے ویسے ہی ہم اگلی عید پر آ کے یہاں پر پاتے ہیں سب سے پہلے تو میں نے دیکھا ابھی کیونکہ میں اپنے ناظرین کو ہی بتا رہی تھی کہ یہاں سے وہ طبقہ اپنے گھروں میں جاتا ہے جو پاکستان کی مویشت کو بڑھانے میں مستحقن کرنے میں اہم گردار ادا کرتا ہے ان کے لئے یہ سہولیات کیا وہ ڈیزارف کرتے ہیں دیکھیں بسم اللہ الرحمنہ سب سے پہلی تو یہ بات ہے کہ جو ادھر سہولیات ہیں سہولیات تو بالکل نہ ہونے کے برابر ہیں ایڈنسٹیٹر لاری ایڈا جب ادھر تائنات ہوئے آئی سے ایک سال پہلے ان کی جانب سے بھی وعدے کیے گئے تھے کہ جتنی بھی سہولیات ہیں سب سے بڑا مسئلہ یہاں پہ سیکیورٹی کا یہاں پہ واش رومز کا پینے کا صاف پانی یہاں پہ نہیں ہے گندگی آپ لوگوں نے بھی دیکھی ہوگی کتنی زیادہ ہے ان تمام تر سہولیات کے لئے وعدہ کیا گیا تھا ایڈمسٹیٹر لاری ایڈا کی جانب سے اور حکومت کی جانب سے کہ ان کو بہتر کریں گے ہم آئندہ چھ ماہ کے اندر اندر لیکن کسی قسم کی کوئی صورتیال نظر نہیں آ رہی ہے اب ایڈ کے اوپر آپ دیکھ لیں ایڈ کا موقع ہے تو ایڈ کے موقع کے اوپر کوئی سہولیات دی جاتی ہے کوئی سپیشل گاڑیاں چلائی جاتی ہیں لیکن اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے بلکہ ساتھ میں یہ چیزیں کافی زیادہ شکایت جو ہیں وہ بھی سامنے آئی ہیں میں بھی سب سے ادھر ہوں وہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو اور چارجنگ ہے وہ کافی زیادہ کی جاری ہے اور جو گاڑیاں یہاں پہ چل رہی ہیں ان کی کسی قسم کی کوئی فٹنس بھی نہیں ہے یہاں پہ جتنی گاڑیاں یہاں پہ چل رہی ہیں اور جو شکایت سیل بنایا گیا ہے انتظامیہ کی جانب سے اس شکایت سیل کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی شکایت تو اس کو حل کیا جائے لیکن وہاں پہ جو شکایت یہ جو آپ چیزیں بتا رہے ہیں ایک تو وہ ہو گئی اور ابھی ہم آپ کو ایک اور چیز دکھانے لگے ہیں ناظرین یہاں پر جو کھانے بینے کی چیزیں دستیاب ہیں انہیں محنت کرش مزدوروں کے لیے جو یہاں سے اپنے گھروں کے روانہ ہو رہے ہیں مجھے بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑا ہے کہ وہ چیزیں ایکسپائیڈ ہیں آقیب ہمارے ساتھ موجود ہیں آقیب ہمیں وہاں کینٹین پر لے کر جائیں گے اور ہم آپ کو دکھائیں گے کہ اس طرح سے ایکسپائیڈ چیزیں یہاں پر بیچی جاری ہیں یہ بقائدہ ایکسپائیڈ چیزوں کو بیچنے کے چارج کیا جا رہے ہیں پیسے لیے جا رہے ہیں آئیے زر صورتحال سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں آقیب یہ ایک انٹین ہے اور کچھ ایسی چیزیں ہمیں یہاں پر ریپورٹ ہوئی ہیں جو کہ ایکسپائیڈ ہیں ہم دیکھنا چاہیں گے ایکسپائیڈی ڈیٹ کیا ہے دیکھیں جو ایکسپائیڈ چیزیں وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کے ساتھ کچھ چیزیں یہاں پر یہ بھی چیزیں سامنے آئی ہیں جن کے ریٹس کافی زیادہ ہیں اگر ان دکانداروں سے ہی پوچھا جائے کہ آپ لوگ کولڈ رنگ کتنے کی دے رہے ہو یہاں بھی یہ ایک بسکیٹ کا پیکٹ جو ہے یہ کتنے کا دے رہے ہو یہاں نمکو کتنے کی دے رہے ہو تو عام مارکیٹ سے کم از کم پانچ سے دس روپے اس کا ریٹ زیادہ ہوگا کیونکہ کولڈ رنگ جو ہے وہ تو ادھر سیل ہوتی ہے تیس روپے میں لیکن سوال یہ ہے کہ جو پرائیس کنٹرول مجیسٹریٹ ہے یہاں جو ایڈنسٹریٹر لاری ایڈ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ کیا اگدام آتھ کر رہے ہیں ان کو چیک کرنے کا طریقہ کیا ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے چاہے والا جو ہے بیس روپے کی چاہے پورے شہر میں بیس روپے کی چاہے جو سینڈر یہ دے رہے ہیں وہ چاہے کتنے کی چاہے یہ تیس روپے کی اور میں نے خود ان سے پوچھا کہ آپ چاہے یہ تیس روپے کی کیوں کہتے یار اید ہے کتنے کی پیچ رہے ہیں بھئی کولڈ رنگ کولڈ رنگ جو ریٹ ہے وہی ریٹ پر بیچ رہا ہے کون سی کس کا پوچھنے آپ ایک برینڈ بتا دو نا ایک ریگولر کولڈ رنگ کتنے کی کتنے کی کتنے کی سٹینڈر بیس روپے کا بھی میرے سامنے آپ نے بیس روپے بولا یہاں پر جو یہاں پر جو کسٹمر اور یہاں پر سے جانے کیلئے مسافر ہمارے ساتھ موجود ہیں اس سامنے کی مانسلام میڈم کتنا چارج کر رہی ہے میڈم یہ ایکسٹر ہی کرتے ہیں جو اماؤنٹ لکھی ہوتی ہے اس سے پورٹو پائی روپیز زیادہ ہی آرہتے ہیں اور کیمبرے کے سامنے جھوٹ بول رہے ہیں آپ ان سے جوس لیں شیزان شیزان لیں اس کی اماؤنٹ ہوگی ٹونٹی روپیز لیکن یہ آپ کو تھرٹی میں ہی دیں گے تھرٹی میں ہی دیں گے آپ جوس کی اتنے کا دے رہے ہیں جوس کی اتنے کا دے رہے ہیں جوس میرے پاس کافی سارا پڑے ہیں آپ جا کے جوس نکال دے جو کمپنی رینٹ ہے وہی میں دے رہے ہیں بیس روپے کا دے رہا جو بیس والی ہے جنہوں نے خریدا کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی ہے آکیب سے میں ریکویس کروں گی کہ وہ ایکسپائری ڈیٹ والی چیز بھی ہمیں ہاں پر کہانی ہاں پر ختم نہیں ہوتی ہے تو اوور چارجنگ ہے دوسرا ایکسپائری چیزیں ایکسپائری چیزیں دیکھیں یہ ادھر تو ہے اوور چارجنگ ساری ایکسپائری چیز والا بھی ساتھ میں سٹال ہے ابھی یہ ریسٹوینٹ ہے ادھر بھی آپ چلیں ریسٹوینٹ کی سورتیال دیکھیں اور یہ بھی دیکھیں کہ ادارے کیا کر رہے ہیں ایڈمنسٹریٹر کے ساتھ ساتھ جو پنجاب پوڑ تھوٹی ہے اس کی بھی ذمہ داری بنتی ہے ان کو چیک کریں آپ ان کے صرف برطن جا کے چیک کر لیں جو مارک ادھر کھانے سیل کیے جا رہے ہیں کیمرمن دکھا بھی سکتا ہے کہ کس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ یہاں پہ کھائی جاتی ہے اور کیا لوگ ڈیزرف کرتے ہیں ایک انسان یہ چیزیں کھا سکتا ہے یہ کھانا کھا سکتا ہے جس طرح سے کسی قسم کا کوئی ڈامپ نہیں ہے یہاں پہ میڈیکل سرٹیفکیٹ کسی بھی اہل کار کے میڈیکل سرٹیفکیٹ بھی نہیں ہے اور دوسری نمبر پہ ان کے پوڑ لائسنس تو کسی قسم کے ہے ہی نہیں یہ نیلے ڈرام کے اوپر بلکل پبندی ہے پنجاب پوڑ تھوٹی نے اس پہ پبندی لگائی ہے تو یہ کس طرح سے استعمال کر رہے ہیں اور ان کے کھانے آپ دیکھ لیں ان کے جو ورکرز ہیں ان کی حالت دیکھ لیں جسمانی طور پر آیا یہ فٹن نظر آتے ہیں آپ کو پنجاب پوڑ تھوٹی کو ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے ریسٹورنٹس پر شاپے مارے جاتے ہیں جہاں پہ ہم نے عام انسان نے ایسے مزدور طبقے نے کھانا کھانا ہے کہ ان کی صحت کا زامن کون ہوگا یہ نیلہ ڈرام جس کے اوپر بقائدہ پابندی ہے یہ نیلہ ڈرام جس کے اوپر بقائدہ پابندی ہے یہ کوئی ہوتیل والا کھانے پینے کے شاپ والا یہ استعمال نہیں کر سکتا اس کے اوپر بلکل پابندی ہے اس کے اوپر ہی دودھ والی دکانیں بھی اور ہوتیل بقائدہ سیل ہوئے ہیں پنجاب پوڑ تھوٹی نے سیل کیے ہیں اب ان کے حالات دیکھ لیں آپ بیٹھنے کا انتظام دیکھ لیں یا ان کے جو برتن ہیں ان کو بھی دیکھیں اگر کیمرہ میں دکھا سکے ان کے جو ورکرز ہیں ان کو آپ دیکھ لیں آسام لیکم کسی کی دلہ ساری ہمارا مقصد نہیں ہے صرف قانون کے اوپر امپلیمنٹ ہونا چاہیے اس کے اوپر ہم پرگرام کریں نیلا ڈرام ناکھون بڑے ہوئے اور بغیر کیف کے یہاں پر کام ہو رہا ہے یہ قانون کی خلاف ورزی ہے میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آئندہ کسی بھی قسم کی کسی بھی معاملات میں کوئی بھی ملکب جائے آپ میں میرے بھائی آپ مانتے ہیں کہ غیر قانون کی خلاف ورزی ہے بھائی آپ مانتے ہیں یہ پلیز آپ اگر ایڈمیٹ کر دیں گے تو یہ آپ کا بڑا پن ہوگا یہ میں اس چیز کو تھوڑا تسلیم کرتا ہوں لیکن جس جگہ پہ میں ہوں اس جگہ پہ میری پوری کوشش یہی ہے کہ کسی بھی قسم کسی بھی یہ سب لوگ کھانا کھا رہے ہیں ان سے پوچھ لیں اس کا ذائقہ ان سے پوچھ لیں ان سے کوئی مارک ہے میرے بھائی ذائقہ جو ہے وہ لاہوریوں کے ٹیسٹ میں ہے لاہوریوں کے ہاتھ میں ہے پنجابیوں کے ہاتھ میں ذائقہ ہے لیکن یہ ہم بات نہیں کر رہے ہیں ہم بات کر رہے ہیں کہ گندہ پانی گندہ ڈرم گندے برطن گندے بات جو کام کرنے والے ہوں کہ گندے ناخون اور بالوں کا کھلا ہونا یہ ہم بات کریں یہ انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے کہ میں یہ کیب وغیرہ کا بندوبست کروا دوں گا اس کے علاوہ میرے پاس جو پانی ہے بلکل صاف ہے آپ دیکھ لیجئے گا اور معاملات یہ ہے کہ کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہر لحاظ سے اچھے سے اچھا ہو بہت شکریہ ہم اس طرح سے تحمل سے بات کرنے کے لئے ناظرین یہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے کھلے عام یہاں پر بہت بڑا طبقہ اپنے گھروں کو جاتا ہے اور ان کی ضرورت ہے کہ یہاں پر وہ کھانے کھائیں اور ایک سپائری چیزیں ہم نے آپ کو دکھائی ہیں یہاں پہ گندگی اور غیر کانونی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ہم نے آپ کو دکھائی ہیں اب ذرا آگے چلتے ہیں انتظامیہ سے بھی بات کرتے ہیں کہ انتظامیہ کہاں سوئی ہے یہ ذرا ہم نے جاننا ہے اور کیا اقدامات کر رہی ہے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں ناظرین یہ نیلے جرم جو کہ غیر کانونی ہے اور یہاں پہ ہی ادھنی کے پانے میں برطن دھو جاتے ہیں بیٹا ذرا آئیے گا اس کے در سے ذرا جو آپ نے پلیٹے ڈالی ہیں اور دھونے کے لیے یہ پلیٹے نکال کے مجھے بس دکھا دیں پلیٹے نکالیے گا چلی یہ جو پلیٹے ذرا دکھائیں کیاں رہے کے آگے دکھائیں آپ کیسے دھوٹے ہیں یہ یہ دھول گئی ہیں یہ اندر ڈل گئی ہیں اور یہ دھول گئی ہیں تیار ہیں اگلے کھانے پینے کے لیے جو آئیں ہیں مسافر ان کے لیے سب کرنے کے لیے کھانے کے لیے پلیٹے دھول گئی ہیں آگے بڑھتے ہیں مسجد بھی سورتحال سے آپ کو آگا ناظرین ایک بزرگ ہمارے ساتھ ہیں جو کہ دیکھنے میں لگ رہے ہیں کہ محنت کرتے ہیں اور کھاتے ہیں رس کے حلال کماتے ہیں انکل جی آپ نے جو بوتل لیا ہے پانی کی ہے یہ تیس روپے کے ساتھ اور یہ مارکیٹ ریٹ میں بیس کی ہے بس اللہ ہی جانے کس میں کہا سی ہے آج ہی لیے تو صرف آئیے ان سے بات کرتے ہیں ہم تو بیس کا بیچ رہے ہیں ہم تو بیس کا بیچ رہے ہیں کنڈا گئی تھی ہے تو ان کو پتہ نہیں لگا ہوگا ہم نے پوچھا ہے ایک منٹ ایک منٹ ایک سکین ایک ادھر ادھر نام کیا ہے سلاودین خان سلاودین خان صاحب شرم آرہی ہے سلاودین خان صاحب شرم آرہی ہے شرم آرہی ہے آتے ہیں کیوں نہیں آتے ہیں مہنے سے کمائے نا انہوں نے پیسے تو ہم نے مہنے سے نہیں کمائے نہیں نہیں تو اوور چارجنگ سے کرو گے آپ کیا اوور چارجنگ کی ہے اس نے ریٹ پوچھ کے چیز لینا تھا نا اچھا اس نے لینا ریٹ پوچھ کے لینا تھا آپ نے نہیں دینا تھا صحیح میں یہ ریٹ پوچھ کے بغیر پیسہ پکڑ کے چلا جاتے ہاں صاحب ہاں صاحب اگر آپ کے اندر تھوڑی سی بھی اللہ کو جواب دینا ہے تو ایڈمیٹ کرنے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ میرے سے غلطی ہوگی اس سے غلطی ہوگی بزرگ کے دس روپے واپس دو دس روپے میں دس روپے بھیجتے رہتا ہوں دو دو سمجھ گیا لیکن اس نے پہلا پوچھ لینا تھا کہ کھتنا کہ ان کو پوچھ لینا تھا اچھا ان کے دس روپے واپس دو ریٹ پوچھا نہیں اور پیسہ جم میں ڈال کے آگے چلا جاتے ہیں 20 روپے واپس دو دس روپے واپس دو دس روپے واپس دو یہ سارا میں دیتے دو اس کو صورت یا ابسترشتے نہیں نہیں اس کے دس روپے واپس دو یہ بوطل بکرو دس روپے واپس دو اس کے یہاں پاک پچھا trembling دس روپے واپس دو دس روپے واپس دو اس تلیا انہی نے دس روپے بے ہمچا چیز کھٹے پیس روپے کھاتے نے سوکرنو دی اس نے سطر hopefully ناظرین یہ یہاں پر صورتحال ہے ندامت کا اتنا سا جھلک جو ہے اس بندے کے فیس پہ نہیں ہے غلط بات ہے جس مارکیٹ میں بھی جانے کوئی بھی پوچھنے والا ہے نہیں اپنی مرضی سے دام لگانے بعد میں اولٹا مارے اوپر غلطی لگا رہے جو میں نے دس دینے تھے اس میں چھوڑے میں کوئی پاگل تھا میں کوئی بچے ہی تھا ظلم ہے سارا پاکستان میں ظلم ہارے سب بائی کڑے سب سے پوچھ لو کوئی بھی طریق ہے صحیح کہہ رہے ہیں ناظرین یہ بہت افسوس کا مقام ہے کیونکہ یہ جو انسان ہے اسے محنت سے پیسے کمائے ہیں اور اس شخص کے چہرے پر ذرا ندامت نہیں ہے افسوس کے ساتھ میں کبھی ایسے بڑے بول نہیں بولتی ہوں یعنی ابھی مجھے یہ کہنا پڑا ہے اس شخص کے چہرے پر ذرا ندامت نہیں تھی اس نے بولا کہ یہ وزرگ لینا بھول گئے ہیں میں نے اوور چارجنگ نہیں کی یہ یہاں پر صورتحال ہے جب بھی لاری اڈے کا روکیا جاتا ہے یہاں پر مسائل کے امبار لگے ہوتے ہیں اور سوال یہ ہے کہ کیا یہ کبھی مسائل ختم ہوں گے یا نہیں ہوں گے کچھ مسافر جو کہ اپنی منزلیں مصورت کے جانے جا رہے ہیں ان سے ہم ذرا بات کرتے ہیں سلام علیکم وآلیکم السلام آپ کہاں جا رہے ہیں فیصلہ بار اور آپ راوالی بندی انتظام کیسے ہیں یہاں کے بہت خواب ہیں جیسے مطلب گاڑیاں لیٹ ہو رہی ہیں اور اور یہ کہ بس ٹھیک ہے باقی تو رش بہت زیادہ ہے اور آپ کا کیا بس ہے ٹرانسپورٹ بہت کام ہے اور قرائے بہت زیادہ رش بھی زیادہ اور قرائے بھی رش بھی زیادہ اور قرائے بھی زیادہ اچھا تو اور اس کے علاوہ انتظامیاں یہاں پر آپ کو نظر آ رہی ہے آپ کی مسائل سننے نہیں وہ بھی نہیں انتظامیاں بھی نہیں ہیں سامنے آپ کہاں جا رہے ہیں باور پھول انتظام کیسے ہیں یہاں کے کوئی انتظام نہیں ہے بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے ادھر سب لوگ کھڑے ہیں پانی پینے کیلئے ہے کوئی چیز بھی پانی نہیں ہے نہیں انتظام کیسے انتظام لیاقت پر جانا ہمیں تیرہ سور پے کی ٹکٹ ملی ہے اچھا کہاں کی لیاقت پر شیار کی پیسے کتنے کی ہوتی ہے نورملی جب آپ پہلے جا رہے تھے کتنے پہلے ساڑھے آٹھ سو آٹھ سو کی مل جاتے ہیں پر آپ تیرہ سو کی ملی ہے آپ کو ٹکٹ ہے آپ کے پاس ہاں جی دکھائیے ذرا اور یہ کہاں آپ کا کچھ نیچے گر گیا اچھا یہ کہاں کی ٹکٹ ہے لیاقت پر کی بولا تھا ساد کا بات کی انہوں نے کیا ہے اور یہ کتنے ٹکٹیں لیاں تیرہ تیرہ سور پے تین سیٹوں کی تین سیٹوں کی لیاں اور یہ آئی ہیں انتالیس جی انتالیس سو کی تین ہاں جی یہ اور ڈیسٹینیشن کیا ہے جانا کہاں ہیں لیاقت پور لیاقت پور کے یہ تین ٹکٹیں لیاں اور چارجنگ ہوئی ہے اور یہاں پہ انتظامیہ کہتی ہے کہ اور چارجنگ نہیں ہوتی یہ انتالیس سو روپے کی تین ٹکٹیں انہوں نے لیاں جو پہلے لیا کرتے تھے پہلے کتنے کی لیا کرتے تھے ساڑھے آر سو یا آر سو اور اب اس مردوہ ایت کے موقع پر یہ تیرہ سو کی ٹکٹ لے کے جا رہے ہیں یہ انتظامیہ کے لیے میں یہ فلیش کر رہی ہوں نظرین آگے بھی بڑھتے ہیں ہم اور بھی لوگوں سے بات کرتے ہیں آپ نے بھی ٹکٹ لیا کہاں کی لیا میں لیا بننو کا بننو کا اور یہ ایک ہزار پچاس میں ہزار پچاس کی پہلے یہ سڑھے آٹھ سو کی مل رہی تھی ایک ہزار پچاس کی ٹکٹ لیا ہے اور یہ پہلے ملتی تھی آٹھ سو روپے کی ٹکٹ یہ اوور چارجنگ ہے یہاں پہ اوور چارجنگ ہوئی ہے ایت کی وجہ سے انتظامیہ فولڈنگ ہے ٹکٹ بھی نہیں اور سیٹ بھی نہیں فولڈنگ ملی ہے یعنی آپ چھات پہ بھی بیٹھ سکتے ہیں چھات پہ نہیں اور فولڈنگ نہیں درمیان میں درمیان والی جو ٹکٹ ہوتی ہے وہ ملی آپ وہ ملی ہے سروں اتنی مہنگی ٹکٹ آپ کی تو مجبوری ہے کہ آپ نے جانا ہے ہم نے تو ہوت پہ جانا کیونکہ یہ ہے چھوٹیاں ملی ہے ہوت پہ ہم سرکاری لوگ ہیں تو ہم ڈیشے میں نوکری کر رہے ہیں اس لئے تو جو بھی ٹکٹ ہے ہم نے تو جانا ہی جانا ہے چاہے وہ ازار پہ ہے چاہے وہ پندرہ سو پہ ہمیں جانا ہے انتظامیہ اگر آپ کو دیکھ رہے ہیں آپ کو پیغام دے ان کو ذرا ان کو شرمندگی ہو اس کو شرمندگی کی در ہو رہی ہے انتظامیہ کہ انتظامیہ خود ہے نہیں انتظامیہ کہاں پہ سارے ہواں میں کٹھے ہیں انتظامیہ تو ہی نہیں اب آپ کو اگر فرش پہ بیٹھنا پڑے تو آپ کی تو مجبوری ہے آپ نے گھر جانا ہے ہم نے تو ہر حال میں گھر جانا ہے کیونکہ یہ تین چھٹیاں ملتی ہے سرکاری اس پہ ہم نے ہر حال میں جانا ہے واپس کب آرے ہیں واپس ہم آئیں گے سنوار کو دو چھٹیاں ویسی بھی ہمارے آفتہ ہی طور کی سرکاری چھٹی ہے آپ خیریت سے جائے اور خیریت سے آئیے ناظرین یہ نشان دہیاں ہم نے کی ہیں یہاں پر کھانا ایکسپائیڈ ہے یہاں پر پنجاب فوٹ ایتوریٹی کے بنائے ہوئے کوانیم کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں پرائز کنٹرول لسٹوں کی یہاں پر دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں پانی کی بوتل تک کے اوپر اور ایک مزدور سے بیس روپے نہیں بلکہ تیس روپے لیے جا رہے ہیں صرف پانی کی بوتل کے اوپر بھی ایک غریب سے ساڑھے آٹھ سو کی بجائے ایک ہزار پچاس کی ٹکٹ بیچی جا رہی ہے اور یہ صورتحال یہ یہاں پر ہے اور انتظامیہ کا یہاں ناموں نشار نہیں ہیں آپ نے پہلے چاک میں دیکھا کہ انتظامیہ کی گاڑی کس طرح سے اُلٹے پاؤں واپس شلی گئی ایکشن لینے کی بجائے ناظرین آپ نے دیکھا کہ یہاں پر جو معاملات ہیں جو کہ توں ہیں بسوں کے اوپر شہری جو ہیں وہ سوار ہو کر اپنے اپنے گھروں کو جانے پر مجبور ہیں میں نے آپ اس ساری چیزیں دکھائیں ہیں یہاں پر اور آرام گاہ کی جو بات کی یہاں پر کوئی آرام گاہ نہیں ہے اگر آپ کی بس آ نہیں رہی یا ڈیلے کا شکار ہے تو آپ کہاں پر آرام کریں گے تو لوگوں کو جو چیز مل رہی ہے جہاں جگہ مل رہی ہے وہیں پر آرام کر رہے ہیں یہ ایک چھوٹا سا آہاتہ ٹائپ ہے یہاں پر اور چھوٹا سا باغ ہے جہاں پر مسافر بیٹھے ہیں اور شدید گرمی میں اپنی بسوں کا انتظار کر رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں کا احوال کیا ہے اپنا سامان لے کر اسی طرح سے یہاں پر بیٹھے ہیں ہم نے کیمرمن سے ریکویسٹ کروں گی دکھائیے کہ کس طرح سے لوگ یہاں پر اپنی بسوں کا انتظار کرنے پر مجبور ہیں نہ پنکہ ہے نہ پانی ہے اور اوپر چھت بھی نہیں ہے کھلے آسمان تلے سب یہاں پر بیٹھے ہیں اور اسی طرح سے یہاں پر انتظار کریں کہ کب ان کی بس آئے گی اور کب وہ اپنی منزلیں مقصود کی جانب جائیں گے کچھ لوگ یہاں مسافر ہیں ان سے ہم بات کر لیتے ہیں اسلام علیکم کہاں جانا ہے آپ نے کشمیر کشمیر جانا ہے تو یہاں پر آپ کو کچھ شکایت ہے ٹکٹیں مہنگی ہوں پانی کی کمی ہے یا بیٹھنے ٹکٹیں مہنگی ہیں لے لیا آپ نے ٹکٹیں بس نہیں آئی بس نہیں آئی بیٹھ کرنا ہے انتظار کرنا ہے کہاں انتظار کریں گے ابھی اڈے میں سات بجے تک اور ابھی ٹائم ہوئے ساڑے چار جی تو آپ کہاں بیٹھیں گے ابھی ادھر یہ پلات میں بیٹھیں گے چاہاں جگہ ملی وہیں گرمی میں آپ بیٹھیں گے ٹکٹ کتنے مہنگی ملی تین سو روپے مہنگی ملی تین سو روپے مہنگی بابا جی آپ نے کہاں جانا ہے آپ نے جانا ہے تشیر میل سے جوک موضہ سٹھو ٹکٹ ملی آپ کو ٹکٹ نہیں ملی ہون لے سو اور کس نے ٹکٹ خرید لی اور اس نے انتظار کرنا ہے ابھی ابھی انتظار کرنے رہے ہیں ٹکٹ لیے آپ نے نہیں ٹکٹ نہیں ملی جانا کہاں ہے پانے والے اچھا یہاں کی انتظامات کیسے ہیں پانی ہے بیٹھنے کو جگہ ہے بیٹھنے کدھر جگہ ادھر بس گھوم رہے ہیں ڈیمی اور پانی بھی پانی بس مول لے کر خود لینا ہے وہ بھی مہنگا مل رہا ہے چھوٹی بودل کتنے کی پچیس روپے کی پچیس سے پچاس کی مطلب آپ کو دبل پیسے لے رہے ہیں ویسے تو بیس کی آتی ہے اور پچیس سے پچاس کی آقیب یہاں حالات کیسے ٹھیک ہوں گے ہماری نمائند ہیں آقیب ہمارے ساتھ موجود ہیں آقیب آپ دیکھ رہے ہیں حالات ٹھیک کیسے ہوں گے دیکھیں حالات جو ہے یہ مسافروں کے لیے یہ لون ہے بنایا گیا ہے یہاں پہ گاس وغیرہ یہ مسافروں نے قبضہ کیا ہوئے دیا نہیں گیا کیونکہ مسافر خانہ آپ نے دیکھا پیچھے کتنا ہے اس میں چار سے پانچ جو ہیں صرف بینچ لگے ہوئے اگر اسی طرح ہی کرنا ہے تو کم از کم اس باگ کے اندر یا اس کی سائیڈوں کے اوپر کوئی بینچ لگا دیئے جائیں پروپر اور انتظامیہ کی جانب سے کوئی اس طرح کا کوئی پروجیکٹ لیا جائے تاکہ جو ادھر شہری آتے ہیں جن کی گاڑیاں لیٹ ہیں یا جن کو کوئی اور پروپرم ہے وہ یہاں پہ سٹے کرتے ہیں تو اچھے طریقے سے سٹے تو کر سکے کم از کم جس طرح سے ریلوے سٹیشن پہ ہے یا ائرپورٹس کے اوپر ہے یہ بھی ایک سب سے بڑا لاریڈ ہے بدامی باگ لاریڈ ہے تو ایڈنسٹیٹر صاحب اور جو زلی حکومت ہے ان کو چاہیے جو ٹرانسپورٹ کا ادارہ ایک بنا ہوئے پورا وہ بھی اس کے اوپر ایکشن لے سکتا ہے اور اس کے اوپر جو مسافروں کو سولیات میں سب سے بڑی سولت دیا ہے کہ وہ آئیں تو اچھے طریقے سے کہیں نہ کہیں بیٹھ تو سکے تو یہ صورتحال ساری مسافر یہ دو لکھی مسافر مجھے ہاں نظر ہیں جن کو بینچ اٹلیس مل گئے آپ کہاں جا رہے ہیں میں ملدان جا رہا ہوں تو بس میں کتنی تاخیر آنے میں تو کلکہ دو گھنٹے لیٹ ہے دو گھنٹے آپ یہاں بھی بیٹھے رہیں گے گرمی پھر آپ تو یہاں بھی بیٹھے ہیں آپ نے کہاں جانا ہے انکل اور کتنی لیٹ ہے دیر کتنا ہے تین گھنٹے تین گھنٹے بھی انتظار کرنا پڑے گا ناظین یہ آپ نے دیکھا کہ میرا یہاں پر پرگرام کنڈکٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اتنی بڑی تعداد یہاں سے لوگوں کی نرونے پاکستان جا رہی ہے اور یہاں سے ریوینیو بھی جنریٹ ہو رہا ہے تو یہاں کے جو لوگ ٹیکس دے رہے ہیں ایکسٹرا پیسے دے رہے ہیں ایکسٹرا چارج جو بس مالکان کر رہے ہیں کوئی نہ کوئی ریوینیو بھی کٹھا ہو رہا ہے جو پتہ نہیں نہ جانے کہاں جا رہا ہے ان مسافروں پر نہیں لگ رہا اور تو اور یہاں پر انتظامیہ کی ناکھ کی نیچے بھتہ خوری بھی ہو رہی ہے زیادہ پیسے بھی چارج کیا جا رہے ہیں کھانے پینے کی جیزوں پر لیکن ان چیزوں کے باوجود انتظامیہ کے ہونے کے باوجود یہاں پر کوئی بہتری نہیں آئی اب یہاں سے ہم نے ایک بریک لینی ہے اور بریک کے بعد انتظامیہ سے بات کرنی ہے کہ کیوں وہ ایکشن نہیں لے رہے ایک بریک کے بعد کہیں مت جائیے ہمارے ساتھ رہیے